اسلام علیکم میں ڈاکٹر سکندے جلال الدین کازی آر کے کلاسیکل ہومپیتی کے اپنے یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کا سواگت کرتا ہوں دوستو آج ہم بات کریں گے شیلازین اور اس کے ہومپیتی ٹریٹمنٹ پر پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ شیلازین کیا ہوتا ہے شیلازین is a red bump on your eyelid شیلازین کو میبو میں انسسٹ بھی کہا جاتا ہے ہمارے پلکوں کے اندر میبو میں ان گلانڈز ہوتے ہیں جو ایک فلوڈ سکریٹ کرتے ہیں جس سے ہماری آنکھوں میں نمی رہتی ہے آنکھیں تر رہتی ہیں جب ان گلانڈز میں آبسٹرکشن آ جاتا ہے تو اس وجہ سے گلانڈز میں گارڈ بن جاتی ہے پلکوں میں گارڈ بن جاتی ہے اسی گارڈ کو شیلازین کہا جاتا ہے شیلازین امومن اوپر کی پلکوں میں ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی نیچے کی پلکوں میں بھی ہوتے ہیں شیلازین میں پین نہیں ہوتا لیکن جب اس کی سائز بہت بڑھ جاتی ہے تو یہ آنکھوں پہ دباب ڈالتے ہیں اور آئی باز میں پین ہو سکتا ہے شیلازین ایک کاسمیٹک پرابلم ہے جبکہ یہ چہرے پر ہوتا ہے اس لئے اینگ لڑکا لڑکیوں کے لئے یہ ایک کاسپیٹک پرابلم بن جاتا ہے کیونکہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا اگر اس کو سرجری سے ریبوک کر دیا جائے تب بھی یہ واپس آ جاتے ہیں اگر آپ کو شیلازین کا اتمنان بخش علاج چاہیے آپ شیلازین کا مستقل علاج چاہتے ہیں اور سرجری سے بجھنا چاہتے ہیں تو آپ ہومیوپیتی کا سہارہ لیں ہومیوپیتی ہے تو امید ہے کیونکہ ہومیوپیتی میں ایسی کئی کارگر دوائیاں ہیں جن کی مدد سے ہم شیلازین کو پوری طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں تو دوستو اب چلتے ہیں ہومیوپیتی میڈیسین کی طرح شیلازین کے لیے پہلی میڈیسین ہم جو استعمال کرتے ہیں اس کا نام ہے تھوڈا تھوڈا ایک انٹی سائکوٹک ڈیپ ایکٹنگ میڈیسین ہے ہر قسم کے نوٹسن کرنل کے لیے ٹیومرز کے لیے اور آورپنوٹس کے لیے تھوڈا بہت اچھی میڈیسین مانی جاتی ہے تھوڈا کو دو سو پاور میں آپ یہ دوز ہفتے میں ایک بار لیتے رہیں آپ کی سمجھے دیرے دیرے ٹھیک ہو جائے گی نیکس میڈیسین ہے سٹیفی شیگریہ سٹیفی شیگریہ پلکوں کی سٹائز ہو یا شیلازین ہو دونوں ہی کنڈیشن میں سٹیفی شیگریہ ایک بہترین میڈیسین ہے شیلازین چاہے اوپر کی پلکوں میں ہو یا نیچے کی پلک میں ہو رائٹ سیٹ کی پلک میں ہو یا لیفٹ سیٹ کی پلک میں ہو سٹیفی شیگریہ بہت اچھا کام کرتی ہے سٹیفی شیگریہ کو 34 میں 6-6 گلی آپ دن میں 3 بار دیتے رہیں تو آپ کی سمجھے ٹھیک ہو جائے گی اور جب ایک بار شیلازین ٹھیک ہو جائے اس کی ریکرنسی کو روپنے کے لیے اسی سٹیفی شیگریہ کو 200 بہر میں ایک دوزہ ہفتے میں ایک بار لیتے رہیں آپ کی بیماری پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے گی نیکس میڈیسین ہے سیلیشیا پیپ ہو جائے تو اس پیپ کو ڈرین کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ زخم کو سکھانے کے لیے سیلیشیا 30 بہر میں 6-6 گلی آپ دن میں 3 بار دیتے رہیں یہ آپ کی سمجھے کا پوری طرح سے ٹھیک کر دے گی اور اس کی ریکرنسی کو روپنے کے لیے آپ 200 بہر میں ایک دوزہ سیلیشیا کا ہفتے میں ایک بار دیتے رہیں آپ کا پرابلم ٹھیک ہو جائے گا نیکس میڈیسین ہے کلکیریا فلور ہر کسیم کے ٹیومرز میں اور گاٹھوں میں یہ بہت اچھا پرواؤ دکھاتی ہے کلکیریا فلور کو 6x پاور میں 4-4 گولی دن میں 3 بار آپ لیتے رہیں آپ کی شیلازین دھیرے دھیرے ٹھیک ہوتے جائے گی اور آنتیتہ ٹھیک ہو جائے گی نیکس میڈیسین ہے کونیم کونیم ایک بہت اچھی میڈیسین ہے جب شیلازین سٹونی ہارڈ ہو بہت سخت ہو تو ایسے کنڈیشن میں کونیم دو سو پاور میں ایک دو سفتے میں ایک بار آپ لیتے رہیں آپ کی شیلازین دھیرے دے ٹھیک ہوتے جائے گی اور آپ کی پرابلم سال ہو جائے گی نیکس میڈیسین ہے کلکیریا کار جب کسی کو شیلازین ہو اور وہ پیشنڈ گوڑا چٹا ہو موٹا ہو اس کا بدن تھلتلا ہو اس کے سر سے بہت زیادہ پسینہ آتا ہو تو ایسے لکشنوں میں کلکیریا کار آپ تھرٹی بار میں چھے چھے گولی آپ دن میں تین بار لیتے رہیں اور پھر اس کی ریکرنسی کو روکنے کے لیے آپ دو سو پاور میں ایک دو سفتے میں ایک بار لیتے رہیں آپ کی سمجھ سے ٹھیک ہو جائے گی تو دوستو یہ تھی چند دوائیاں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہوں دوستو دوائیاں کارگر ہیں لیکن پھر بھی ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کبھی بھی سیلف میڈیکیشن نہ کریں دوائی جب بھی لیں کسی کولیفائیڈ ہوموپیت کے مارک دشن میں رہیں اور اگر آپ ہم سے علاج کرانا چاہتے ہیں تو آپ ہم کو فون کر سکتے ہیں ہمارے فون نمبر پر دو پہر دو سے تین بجے کے بیج میں اور آپ ہم کو میسج کر سکتے ہیں ہمارے واتس اپ نمبر پر اور اگر آپ ہمارے کلینک کے اطراب کئی رہتے ہیں تو آپ آ کر ہم سے مل سکتے ہیں دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئٹن دبائیں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے دوستو ختم کرتے ہیں آج اتنا ہی پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں ایک نئی بیماری اور اس کے ہونپیتی فیٹمنٹ کے ساتھ تب تک کے لئے خوش رہو سلامت رہو سوست اور نیلوگی رہو اللہ حافظ